ہمارے کے امیدوار ہیں چودری علیہ السلام علی صاحب یہ آپ سے محاطب ہوگے اور اہم پیغام وہ دینا چاہیں گے جو ناظرین سن رہے ہیں آمیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام ناظرین کا بڑا شکر گزار ہوں اور میں اپنے پی ٹی آئے کے دوستوں کا بلکہ تمام ڈسکا کے حیلیان کا ارسپیکٹر و افٹیکٹ لوکس پارٹی سے ان کو ریسپیکٹر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ معاورہ ہے کہ ازمائے ہوئے کواب نے کیا ازمائے ہوئے کواب نے مجھے بھی ازمائے ہوئے نولی کو بھی ازمائے ہوئے میں نے آپ کا پل بنایا کالیج بنایا آسپٹل بنایا سرکیں ڈبل کی پورے شہر کی کارپٹنگ کی ملن مزار پکا کیا پورے شہر میں گیس ڈالی پورے شہر کی الیکٹفیکیشن دوبارہ کرائی سی کی یہ تمام چیزیں ریکارڈ کی بار آپ تمام کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں ہوں تو اگر نون لیگ کا کوئی ایک مجھے مجھے آپ نے ایک دفعہ مجھے موقع دیا نون لیگ کو آپ نے تین دفعہ موقع دیا اگر ان کا کوئی ایک منصوبہ آپ بتا دیں جس کے ساتھ ان منصوبوں کا معازنہ کر لیں تو میں الیکشن ہی چھوڑ دوں گا اس لیے دوستو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ میرمانی کریں شفقت کریں پیار کریں اپنے برکردار کو بھائی کو سپورٹ کریں پاکستان کو سپورٹ کریں اپنا ڈسکا شہر کو سپورٹ کریں ہم نے چیف منسٹر سے ٹراما سینٹر اپروف کرا لی ہے ہم نے چیف منسٹر سے سیوریج ڈسکا شہر کی ایسی اپروف کرای ہے کہ انشاءاللہ اگلے پچاس سال یہاں سیوریج پانی نہیں کھڑا ہوگا انشاءاللہ ہم نے پاک بنانا ہے یہاں پہ ہم نے سو میری ٹھنگ جو کہ ہم نے یہاں پہ بھی کر دی ہے ہم نے اس کو ایک دوبار پھر پورے شہر کو اٹھا پورا ہلکا ٹوٹ پور کا شکار ہوا پسرو روڑ کا کام ہم نے شروع کرا دیا ہے بائی پاس کا کام شروع کرا دیا ہے عوامی روڑ کا کام شروع کرا دیا ہے دسکا وزیرہباد روڑ کا کام شروع کرا دیا ہے مانجی پوٹرو مانگا پھول کا کام ہم نے شروع کرا دیئے بھٹا گرائیٹو سترہ ہم نے کام شروع کرا دیئے کتنے سارے کام ہم نے شروع کرا دیئے یہاں پہ انشاءاللہ اگر ہم نے ایک خود پائے تکمیل تک پنچانا ہے تو انیس ساری ایک کو بلے پہ بور لگائے اور آپ کا جو امن ہے انشاءاللہ اگر پی ٹی اگر یہاں سے جیتے گا وہ سیدھا گورنمنٹ میں جائے گا اور اگر گورنمنٹ میں جائے گا تو میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ یہ تمام کام جو ہیں یہ ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے کام آپ لوگوں کو کر کے دکھائی آپ کو پتا ہے کہ میں ایک روپے کا روادار نہیں ہوں وہ چراغی نہیں لیتا میں ٹرانسفر پورسٹک پہ پیسے نہیں لیتا میں ٹھیکے داروں سے پیسے نہیں لیتا میں پٹواریوں سے پیسے نہیں لیتا میں پھانے داروں سے پیسے نہیں لیتا بہت کو یاد رکھ کے سیاست کرتا ہوں اور کرتا ہوں گا جیت ہار اللہ کے پاس ہے اس لیے میں کبھی بھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا اگر میں نے جیتنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں میرے لیے بیان اور رحم ڈال دے اسی گزارش کے ساتھ کہ انشاءاللہ نائنٹینت کو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے بلے کو مور لگانا ہے یا پاودر کو مور لگانا ہے آئے ہوگ کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے اور پھر ڈسکا کے لیے بہتر فرشہ کریں گے پاکستان سے تافر